اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا احل بیته طیبین الطاہرین و لعن الدائم علا عادائه ملا قیام يوم الدین رب اسرح لی صدری و یکسر لی امری و احلو الاخدتا من لسانی یفقه قولی ہماری گفتگو سور بقرہ کی آیت نمبر 30 میں چل رہی تھی اور یہ آیت اس کے دو تین نقطے رہ گئے تھے اس کے بعد اس آیت کے زیل میں جو روایات آئی ہیں کچھ سوال جواب ہیں کچھ وضاحت ہے جو یہاں پر کرنا ضروری ہے آیت عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَاعِلُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ جب خداوند مطال نے یعنی تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ قرار دے رہا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ قَالُو ملائکہ نے کہا اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِ قُدِّمَا وَنَحْنُوا نُصَبِّهُ بِحَمْدِكْ وَنُقَدِّسُ لَكْ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں ان لوگوں کو قرار دے رہا ہے جو زمین میں فساد کریں گے خون بہائیں گے جبکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں ہم تیری تذبیہ کرتے ہیں اور تیری تقدیز کرتے ہیں تو خداوند مطال نے کہا کہ اِنِّ عَالَمُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ خب یہاں پر جیسا کہ آپ کی خدمت میں یہ بات اشارتاً میں نے بیان کی تھی کہ مفسرین یہاں پر احتیاط کرتے ہیں اور یہ لفظ استعمال نہیں کرتے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا خدا کے اوپر کیونکہ خود قرآن ایک مقام پر فرشتوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ماسیت الہی نہیں کرتے ہیں سورة تحریم سورة تحریم آیت نمبر چھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودوہ الناس والحجار علیہ ملائکتن غلازن شداد یہ یہ نکتہ کہ لا یعصونا لا یعصونا اللہ ما عمرهم کہ ملائکہ جو خدا حکم دیتا ہے اس میں معافیت نہیں کرتے ہیں اب اس سے اس آیت کو بھی اشارہ اور ایک دلیل کے طور پر کے فرشتے معصوم ہیں اب یہ آیت سورة تحریم کے آیت نمبر چھے دلالت کرتی ہے کہ جو خداوند مطال نے حکم دیا اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں خوب تو یہاں پر اور دوسری طرف ملائکہ جو نفس نہیں رکھتے ہیں وہ نفس کے جو شہوت اور غضب کے اوپر مشتمل ہوتا ہے جو انسان کو معصیت خدا کی طرف لے جاتا ہے فرشتے اسے مبرہ ہیں پاک ہیں لہذا فرشتوں میں معصیت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے لیکن بہرحال معصیت کا تصور نہیں لیکن خود معصیت ایک بہت بڑا مرحلہ ہے گناہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے لیکن فرشتے خدا کی معرفت جو حق کے معرفت ہے شاید اس میں کمی ہو سکتی خود یہ آیت دلالت کر رہی ہے اور اس آیت کے زیل میں جو ہمارے پاس روایات کثیرہ ہیں شاید گمان کبھی یہ کہ تحد متواترہ کہ فرشتوں نے معصیت کی فرشتوں نے اشتبا کیا فرشتوں نے خطا کی اہل کلاسفہ کہ جو ٹو پلس ٹو فور کی طرح فارمولاس بناتے ہیں اور شریعت میں بھی ٹو پلس ٹو فور کی طرح اہل فلسفہ فارمولاس بنا کر قرآن کی آیات اور روایات کو اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں لہذا فلسفہ جو ہے وہ جب فارمولا بنا کر آپ شریعت پڑھیں گے فارمولا کا مطلب کیا ہوا میتھمیٹک کی فارمولا کی طرح نہیں ہے کہ واقعی ٹو پلس ٹو از ایکل ٹو فور کے کوئی بھی صاحب عقل آکر جو اس کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے بہت سے فلسفی قوانین اہل فلسفہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹو پلس ٹو فور کی طرح ہیں جبکہ اس کے مدد مقابل علماء فقہا اہل کلامی ان اہل فلسفہ کے قوانین کو قبول نہیں کرتے ہیں پس اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹو پلس ٹو فور کی طرح نہیں اہل فلسفہ کیا کہتے ہیں اہل فلسفہ کہتے ہیں اہل فلسفہ تعبیر غلط ہے خود فلسفہ فلسفہ کیا کہتے ہیں اہل فلسفہ اہل فلسفہ کہیں یا فلسفہ کہیں اہل فلسفہ نہیں ہوتا ہے خوب فلسفہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ خوب یہ تو عقلی قانون ہے جب عقلی قانون ہے تو عقل کی مخالفت نہیں ہو سکتی ہے عقل تو در کر رہی ہے ہماری لیکن بہرحال لہذا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ فرشتے میں گناہ کا تصور نہیں ہے لہذا فرشتے گناہ نہیں کر سکتے ہیں خطا نہیں کر سکتے ہیں خب اب لہذا اس آیت کو وہ قبول نہیں کر سکتے ہیں اس آیت کو واقعا مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر کیا توجیہ کی جا سکتی ہے جو بھی توجیہ کریں بحسب ظاہر فرشتوں نے یہاں پر اعتراض کیا ہے اور پھر اس کے مدد مقابل مدد مقابل سے مراد اس کے سپورٹ میں بہت ساری روایات ہیں جو واضح طور پر بیان کر رہی ہیں کہ فرشتوں نے خطا کی ہے صحیح ہے کہ معاصیت کی حد تک خطا نہ ہو اسی لئے بعض روایتوں میں کہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کہ شیطان کا انکار جہود کی بنا پر تھا انکار کی بنا پر تھا اور فرشتوں کا جہود اور انکار نہیں تھا مخالفت الہی نہیں تھی کہ انشاءاللہ وہ روایت ہم بعد میں اس کو پڑھیں گے یعنی اتنی زیادہ روایت میں اس حد تک سراحت آئی ہے کہ فرشتوں نے کہ بہرحال یہ ایک دیکھیں آپ تعبیر دیکھیں کتنی واضح عبارت ہے کہ جب خدا نے کہا کہ میں زمین میں فرشتہ بنا رہا ہوں فرشتے کو خلیبہ بنا رہا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو ان لوگ خلیبہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کریں گے اور زمین میں خون بہائیں گے اور جبکہ ہم تہا تذبیع اور تقدیز کرتے ہیں یعنی یہ ایک فرشتے کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم جو کہ وہ صاحب فضیلت ہیں ہم صاحب منزلت ہیں ہم صاحب عبادت ہیں تو ان لوگ کو بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کریں گے یعنی حق کیا ہے کہ تیرے خلیبہ کون ہونا چاہیے ہمیں ہونا چاہیے تیرا خلیبہ تیرا جانوشی نے ہمیں ہونا چاہیے خب یہ ظاہر قرآن ہے بلکہ نزدیک میں نص ہے فقط ظاہر نہیں ہے نزدیک میں نص ہے ظاہر وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کوئی احتمال مخالف ایک احتمال دے سکتے ہیں خب یہاں پر ظاہر میں اور کوئی احتمال موجود نہیں ہے آپ کچھ بھی اس کی تعبیل کریں اس کی جو کو تعبیل کریں یہاں پر جو کہو بحسب ظاہر فرشتوں کا یہ اعتراض نظر آ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ سپورٹ میں روایات بھی موجود ہیں لہذا فرشتوں کی توہین نہیں ہے یہ فرشتوں کی وہ ادم معرفت ہے در حقیقت یہ جو لیول آف معرفت آئمہ ای اتھار علیہ مسلم اور انبیاء کا بلکہ جو آئمہ کا ہے وہ کسی کا بھی معرفت کا لیول نہیں ہے لہذا توجہ کریں لہذا اہل فلسفہ فطروس کے واقعے کو بھی انکار کرتے ہیں توجہ کیا آپ نے فطروس کے واقعے کو بھی انکار کرتے ہیں اسی وجہ سے فطروس نے کیا کیا تھا فطروس نے ترقی اولہ کیا تھا تو اس کے پر جل گئے تھے تو لہٰذا اہل فلسفہ فلاسفہ حضرات جو وہ فتروز کے واقعے کو قبول نہیں کرتے ڈینائے کرتے ہیں خب چلیں فتروز کے واقعے میں اب سنت کی اعتبار سے اگرچہ وہ خود جو وہ کئی ساری روایتوں میں فتروز کا واقعے کو جو بیان کیا گیا کہ بھائید نہیں کہ چار پانچ روایتوں میں اگر آ جائے تو وہ تحد تواتر بن سکتا ہے انسان کو اس منان آ سکتا ہے تو فتروز کا واقعہ خود جو کہ وہ ایک شاہد ہے لیکن خود یہ آیت جو کہ وہ شاہد ہے اس بات یہ کہ فرشتے جو وہ خطہ حد دیا کر ہم یہ کہیں گے کہ تر کے اولا کر سکتے ہیں تر کے اولا کس کو کہتے ہیں تر کے اولا کا مطلب یہ ہے خب توجہ کریں کہ تر کے اولا کا مطلب یعنی ایک توجہ کریں کہ تحد معصیت نہ ہو تحد تحد مخالفت امر الہی نہ ہو تحد مخالفت امر الہی نہ ہو اس کو تر کے اولا کہتے ہیں اور امر الہی بنتا ہے کہ جب خدا جو کہ وہ بے انوان خدا ایک حکم دیں اور اس کا بندہ چاہے وہ نبی ہو چاہے فرشتہ ہو اس کی مخالفت کرے تو یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ فرشتوں نے امر خدا کی کوئی مخالفت کیوں کہ معاصیت چہلائے توجہ کیا آپ معاصیت نہیں یہاں پر پر یہاں تو فرشتوں نے یہ نہیں کہ کیا تو نہیں بنا ہم قبول نہیں کریں گے اگر یہ کہہ دے اگر فریشتے کہ ہم قبول نہیں کریں گے جس طرح شیطان نے انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے تو یقینی طور پر جو کہ وہ معاصیت نہیں بلکہ تحد شرک ہو جاتا اصلا کافر ہو جاتا یا فرشتے کافر ہو جاتے ناؤزو بلا من ذالک فرشتوں نے اپنے فہم اور اپنی معرفت کے اعتبار سے فرشتوں نے جو وہ خدا سے ایک سوال کیا اور اس سوال کرنے کے بعد اپنی غلطی کا احساس کیا اور نادم اور پشمان اور توبہ کی اس طرق اولہ کے اوپر اور بہرحال تو توجہ کیا آپ نے پس خلاصیں مطلب کیا ہیں کہ یہ ایک فرشتوں کا طرق اولہ ہے اور لاکھ فلاصفہ حضرات یہ کہیں کہ نہیں طرق اولہ نہیں ہے یہ آیت کے برخلاف ہے اور اس کے سپورٹ میں میں انشاءاللہ روایات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ روایات اس کے سپورٹ میں بیان کرتی ہے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ فرشتوں نے کیسے کہا ابھی تک تو حضرت آدم پہلا انسان ہے ان کی خلقت کو دیکھ کر کیسے کہا تو یہاں پر بھی بہت ساری گفتگو کی گئی مثلا علامت تبا تبا ہی نے کہا کہ ظاہرا جو ہمیں ان کا کلام یاد ہے مثلا انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے ان کی خلقت کی حقیقت کو پہچان کر اشکال کیا جبکہ یہ بھی روایت کے برخلاف ہے یہ بھی روایت کے برخلاف ہے اور آپ قاطعیت اور جازمیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں بالخصوص اگر روایت ہے ولو ضعیف و سند ہی کیوں نہ ہو کیونکہ بہرحال ہم نے تفسیر میں عام طور سند کی ہم بحث نہیں کرتے ہیں کہ آیا صحیح روایت ہے یا ضعیف روایت ہے لیکن متعدد روایت اس موضوع میں موجود ہیں متعدد بلکہ بہت اتنے یہ بھی شاید تحد تباتر ہو پس یہ کہنا کہ فرشتوں نے ان انسانوں کی حقیقت کو جاننے کی وجہ سے یہ اعتراض کیا کہ زمین پہ جا کے انسان فساد کریں گے خون بھائیں گے جس طرح علامت ابات ابائی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا بحسب زاہر جو ہمارے ذہن میں اس کے حساب سے یہ بات بھی درست نہیں ہے بلکہ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ پہلے زمین پر جنات رہا کرتے تھے جنات رہا کرتے تھے اور جنات نے زمین پر جنات نے زمین پر فتنہ و فساد کیا ہوا تھا جنات نے زمین پر فتنہ و فساد کیا ہوا تھا لہذا فرشتوں نے جب دیکھا کہ ہماری خلقت کے علاوہ انسانوں کو خلق کیا جا رہا ہے تو انہوں نے قیاس کیا کہ تعبیر جو عام طور پر مفسرین استعمال کرتے ہیں کہ قاسو بشاہد علالغائب قاسو قاسو قاف علف دو نکتے والا قاف سین واؤ قاسو اور آخر میں علف قاسو بشاہد علالغائب یعنی فرشتوں نے قیاس کیا موجود کے ذریعے سے غائب کے اوپر قیاس کیا موجود کون تھے جنات غائب کون تھے انسان لہذا انہوں نے قیاس کیا موجود کے ذریعے سے غائب کے اوپر قیاس کیا اور کہا کہ یہ موجود جب فتنہ و فساد کریں گے تو وہ جو انسان آئیں گے وہ بھی فتنہ و فساد کریں گے پس تو بجو کیا آپ نے کہ یہاں پر بھی فرشتوں نے یہ جو اعتراض کیا تھا یا جو بھی آپ اس کی تعبیر استعمال کریں وہ در حقیقت جنات کی سیرت کو دیکھ چکے تھے اور اس سیرت کو دیکھ دیکھ ہوئے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اعتراض کیا کہ یہ انسان زمین پر فتنہ و فساد کریں گے اللہ مطبع تبائی کی وہ تعبیر کے لئے کوئی شاہد موجود نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ فرشتوں فرشتے جو کہ وہ انسان کی معرفت رکھتے تھے اور چونکہ انسان کے اندر وہ شہوانی اور غزب کا جو کہ وہ مادہ ہوتا ہے لہٰذا جو کہ وہ انسان جا کے فتنہ و فساد کریں گے وہ معلوم نہیں کیا ہے فرشتوں کو یہ حقیقت معلوم تھی یا نہیں تھی کیسے کہہ سکتے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں اس کے لئے کوئی دلیل ہونی چاہیے اس کے بعد اس آیت میں اس آیت میں فرشتوں نے ایک تعبیر استعمال کی نَحْنُو نُسَبِّحُ بِحَمْدِكْ ہم نے سورہ حمد کی ابتداء میں سورہ حمد میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بیان کی دی یہاں پہ دوبارہ سے اس کی تھوڑی سی تقرار کر دیتے ہیں کہ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكْ نُسَبِّح کا مطلب کیا ہے تسبیح تسبیح یعنی خدا کو تمام عیب سے منظہ اور پاک قرار دینا یہ تسبیح کہلاتا ہے خدا کو تمام عیب سے پاک قرار دینا یہ تسبیح کہلاتا ہے پس جیسا کہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا کہ صفاتِ سلبیہ صفاتِ سلبیہ is equal to سبحان اللہ صفاتِ سلبیہ is equal to تسبیح صفاتِ سلبیہ is equal to تسبیح تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ خدا سے تمام عیب کو تمام نیگٹیوٹی کو منس کرنا تمام نیگٹیوٹی کو منس کرنا یہ جو ہے وہ تسبیح کہلاتی ہے یہ تسبیح کہلاتی ہے جیسے وہ لا مکان ہے جسم نہیں ہے خلول نہیں کرتا ہے مری نہیں ہے یہ ساری نیگیٹیوٹی ہے وہ مخلوق نہیں ہے یہ بھی شانِ علوویت کے برخلاف ہے اس کا مخلوق ہونا پس تذبیر کا مطلب کیا ہے تذبیر کا مطلب ہے کہ تمام نیگیٹیوٹی سے مبررہ اور پاک ہونا اب تعبیر کیا ہے دیکھیں قرآن کی تعبیر نصبعو ہم تذبیر کرتے ہیں بے حمدک حمد کے ذریعے سے خب بے حمدک حمد کا مطلب کیا ہے حمد کا مطلب ہے پوسیٹیوٹی حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے اعتراف کے خدا میں ہر پوسیٹیوٹ چیز موجود ہے تمام تعریفِ الحمدللہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تمام کی تمام تعریفِ خدا کے لئے ہے اور تمام تعریفِ کب خدا کے لئے ہوگی جب خدا کے اندر یعنی تمام دیکھیں آپ کسی کی اگر تعریف کرتے ہیں آپ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک نیگیٹیو انگل باقی ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی مستجمعِ لجميعِ صفاتِ حسنہ اب یہ مشکل ہے ایک موٹی تھی تعبیر استعمال کی ہم نے اگر کہ سورہ حمد میں کی تھی ہم نے مستجمعِ لجميعِ صفاتِ حسنہ اس ایکول ٹو اللہ سبحانہ وتعالی کیا مطلب ہے مستجمعِ لجميعِ صفاتِ حسنہ یعنی مستجمع یعنی جس میں جمع ہو تمام صفتِ حسنہ without any error اور ایک رائے کے دانے کے برابر کمی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی اب آپ نے دیکھا حمد کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ذات کے جس میں تمام اچھائیاں ہیں تذبیح کا مطلب کیا ہوا کہ جس میں تمام نیگیٹیوٹی سے وہ منظہ اور پاک ہے اب یا تذبیح ہوتی ہے یا تحمید اور حمد ہوتی ہے لیکن یہاں پر فرشتوں نے تعبیر استعمال کیے نصب بے ہو بے حمدک نصب بے ہو بے حمدک اب کیا اس کا مانا ہو سکتا ہے بے حسب زاہری ہے اس کا مانا ہو سکتا ہے شاید کہ جب آپ کسی توجہ کریں آپ نے مثال کی طور پر ایک برطن جس برطن کے اوپر چکناہٹ لگی ہوئی تھی بہت شدید چکناہٹ تھی آپ نے اس برطن کو اپنی پوری طاقت و قدرت و پورے سارے تمام سورسز کے ذریعے سے اس برطن کو بالکل چمکا دیا اب برطن میں جب سارے کے سارے تمام سارے کے سارے جب اس میں خوبیاں آ گئی تو اس کی نیگٹیوڈی ساری کی ساری ختم ہو گئی تو آپس میں ایک دوسرے کا لازم ملزوم ہیں تذبیع اور تحمد ایک دوسرے کا لازم ملزوم ہیں اب ظاہران علامہ طبعہ طبعہ کی بقول علامہ طبعہ طبعہ کی بقول ظاہران اب وہ بھی ہمیں ہم قاطعیت کے ساتھ نہیں کہہ رہے لیکن سورہ حمد میں بھی ہم نے یہ نکتہ ظاہران اشارہ کیا تھا شاید نام کے بغیر کہ ان کے بقول تذبیع اصل ہے خوب جس طرح بعض اب اگرچہ یہ جو ہم تشبیع دے رہے ہیں یہ تشبیع ہنڈرڈ پرشنٹ صحیح نہیں ہے لیکن بعض لوگ کا کہنا ہے کہ تبرہ اہم ہے اصل ہے اور تبلہ جو کہ وہ دوسرے نمبر پر ہے اگرچہ میں نے کہا ہے یہ مثال یہاں پر ہنڈرڈ پرشنٹ صحیح نہیں ہے کیونکہ تبلہ اہل بیعت ہے اتھار علیہ السلام سے تبرہ دشمن آنے آل محمد علیہ السلام سے ہے لیکن یہاں پر ایک ہی ذات کے بارے میں ہے تذبیع بھی خدا کی ہے اور حمد بھی خدا کی ہے لیکن بہرحال اب شاید دنیا بھی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ممکن ہے تذبیع کو اصل قرار دیا جائے کہ پہلے کسی چیز کو پاک کیا جائے جیسے اب میں نے برطن کی مثال دی اگر برطن کی مثال میں اگر آپ مجھے فسانا چاہے تو واقعا تذبیع پہلے ہونا چاہیے کیونکہ جب اس میں سے تمام ساری چکناہت ختم ہو گئی تو وہ برطن چمک اٹھا تو پہلے جو وہ برائیاں ختم ہوگی اس برطن سے تو برطن چمکیے گا تو بہرحال برطن کی مثال میں شاید ممکن ہے میں فس جاؤں آپ کو شاید کنونس نہ کر پاؤں لیکن اللہ آئیے حال خداوند مطال کی نسبت ہو بھی توجہ کریں یہ مثال ہم نے صرف ایک سمجھانے کی لی دی تھی جہاں پہ برائی آ سکتی ہو تو ہم نے برائی کو ہٹانے کے بعد اس کو ہم نے ایک ایسی چیز بنا دی جس میں ساری کی ساری خصوصیات موجود ہیں لیکن خداوند مطال ایسا تو نہیں کہ نعوذو بلہ منزلی پہلے خدا میں کوئی برائیاں تھی وہ پاک ہو گئی تو خدا جو کہ وہ تمام حمد کا مالک بن گیا اللہ آئیے حال اب یہ کہنا کہ کون اصل ہے اس وقت ہم نے شاید ممکن ہے حمد کہا ہو اصل کیونکہ شاید بعض روایتوں سے حمد کی تعریف بھی آئیے ہیں اللہ آئیے حال کون اصل ہے تذبیح اصل ہے یا حمد اصل ہے شاید کہنا جو کہ وہ قاطعی ہے کیونکہ بہرحال اس موضوع پہ ہم نے سوچا بھی کافی سوچا لیکن کسی خاص نکتے پر بلکہ بعض وقت ہمیں حمد ہی اصل یعنی زیادہ اہم یا زیادہ امپورٹنٹ یا اصل جو وہ ہم سمجھ میں آئی کہ ہم شاید زیادہ اصل ہیں تذبیح کے مقابلے میں لیکن اگر اصل نہ بھی ہو تو بہرحال یہاں پر دونوں ایک دوسرے کا لازم ملزوم ہیں اور اس سے اب ہمیں غرض نہیں کہ اصل تذبیح ہے یا اصل حمد ہے یہ ایک بحث بحث علمی ہے فقط اور کچھ نہیں ہے لیکن بہرحال تعبیر کیا ہے فرشتوں کی کہ نصبح بحمدک ہم نے تیری حمد کے ذریعے سے تذبیح کی یعنی آیہ فرشتے یہ کہنا چاہتے ہیں توجہ کریں اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ جب ہم نے تذبیح کی تو گوئے حمد کی یہ ایک معنی ہم نے جب کہا سبحان اللہ یعنی تمام عیب سے پاک ہیں تو آٹومیٹک ہم نے تیری حمد کی یا یہ کہ جب ہم نے تیری حمد کی اور تمام کی تمام تعریفیں تیرے لئے قرار دی تو آٹومیٹک جو کو خود تجھے جو کو تمام عیب سے پاک قرار دے دیا دیکھا آپ نے کہ کس طرح جو کہ وہ تذبیح سے ہم نے حمد کی یا حمد سے ہم نے تذبیح کی تو یہ ممکن ہے جو کو فرشتے اس سینس میں جو وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہوں کہ نحن نصب بھی ہو کہ ہم دیکھ کہ ہم نے تیری تذبیح کی تیری حمد کے ذریعے سے وہ نقدس لکھ نقدس کا مطلب جو ہم نے بیان کرتے نقدس ہے نا کسی چیز کو پاک قرار دینا تطحیر تقدیس کسی چیز کو پاک قرار دینا یہ یہ تقدیس کہلاتا ہے خود خداوند مطال نے خداوند مطال نے کہا کہ قَالَ إِنِّ عَلَمُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ یہاں پر خدا نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا اس اعتراض کا جواب نہیں دیا اب چونکہ جو بعد والی آیت ہے آیت نمبر 31 وہ اب ہمیں موقع فرام نہیں ہوگا کہ ہم مائے مبارک رمضان سے پہلے اس آیت کو لیں لیکن چونکہ آیت نمبر 31 اسی آیت نمبر 30 سے ہی ریلیٹ کرتی ہے چونکہ اب یہ جو چند مسلسل آیتیں ہیں یہ ایک دوسرے سے متصل ہیں تو وہ آیتیں بھی بے حسب زاہر فرشتوں نے فرشتوں کو خداوند مطال نے کنونس نہیں جیا دیکھیں دو طریقے سے جواب دیا جاتا ہے دو طریقوں سے جواب دیا جاتا ہے ایک جواب دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک جواب دینے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دلیل دیں اور دلیل سے ان کو کنونس کریں اور سامنے والا تابودن یا تابودن یا اس کی عقل میں آ گیا تو وہ اس کو قبول کر لے گا اور ایک دفعہ آپ نے کہا کہیں مثلا جب بچے کو ایک سمجھاتے ہیں آپ کوئی بات اور زیادہ ڈیٹیل نہ دینا چاہیں یا اس وجہ سے کہ آپ مسئلہ حت نہیں سمجھتے ہیں یا اس وجہ سے کہ اس کی عقل و شعور نہیں اتنا کہ آپ اس کو سمجھائیں تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے کہ ہم جو جانتے وہ تم نہیں جانتے ہو ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں سینا اب بچے کو کنونس نہیں کر سکتے آپ تو یہاں پر بھی خداون مطالل نے ایک جملے میں بیان کر دیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو یہاں پر آپ کی خدمت میں چند روایتوں کو بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی روایت سب سے پہلی روایت کہ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے وَقَانَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنْ نُورِهِ فَحْجَبَهُمْ عَنْ نُورِهِ سَبْتُ عَلَافِ عَامِنْ فَلَاظُ بِالْعَرْشِ سَبْتَ عَلَافِ سَنَةٍ فَرَحِمَهُمْ وَتَابَ عَلِهِمْ خوب توجہ کریں یہ حدیث سے کیا پتا چل رہے ہیں وَسَالُ شِيَعَ بِعَرُ الْأَنْوَرِ نُورُ السَّقْلَيْنْ میں یہ روایت آئی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام سے کہ کہ خداوند مطال کا جو نور تھا اس اعتراض کی وجہ سے اس سوال کی وجہ سے سات سال تک فرشتے خدا کے نور سے محروم ہو گئے تھے حجاب حائل ہو گیا تھا حجاب حائل ہو گیا تھا یعنی امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی تک کبھی انہوں نے خدا کے نور سے محجوب نہیں قرار پائے تھے حجاب نہیں آیا تھا اس سوال کے بعد وہ خدا کے نور سے سات ہزار سال محروم ہو گئے یعنی اب میں صرف ایک استحسانی بات بات کر رہا ہوں کوئی دلیل سے بات نہیں کر رہا ہوں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ معاصیت سال خدا کے نور سے محروم ہو گئے اب جو بھی نور الہی تھا وہ رحمت الہی وہ فضل الہی وہ فیض الہی وہ کرم الہی وہ خدا کی نگاہ الہی وہ رحمت الہی جو بھی ایک سوائے زیڈ جو چیز تھی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا کے نور سے محروم ہو گئے تھے سات سال تک پھر کیا کیا پھر فرشتوں نے سات سال تک عرش کی پناہ میں سات سال گزارے یعنی پناہ سے مراد یعنی گویا توبہ کی استغفار کیا سات ہزار سال جب یہ فرشتوں نے کیا خدا واقعان ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند مطال نے ہم اتنی معاصیت کرتے ہیں اتنے گناہ کرتے ہیں اس کے لئے خداوند مطال نے یہ نہیں کہا کہ اب تم دس سال پندرہ سال بیس سال تک معافی مانگو گے توبہ کرو گے نمازیں پڑھو گے روزہ رکھو گے حج کرو گے استغفار کی تذریع پڑھو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا یعنی واقعان یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خدا کا خصوصی نظر کرم کہ اگر ہم اپنے گناہ پر اگر نادم اور پشمان ہو گئے خدا نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا فقط ندامت ہو گئی پشمانی ہو گئی ارادہ کیا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا خدا جو کہ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن فرشتوں سے خداوند مطال نے فلازو بالعرش سبعتو سبعت آلاف سنتن کہ فرشتے جو کہ سات ہزار سال عرش الہی کی پناہ میں رہے اور استغفار اور توبہ کرتے رہے تو فرحیمہم وطاب علیہم تو خدا نے پھر ان پر رحم کیا اور خدا ان کی توبہ کو قبول کیا ایک اور روایت جو صادقین یعنی امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا اب یہ مختلف روایتوں میں بیان کیا گیا کہ خدا کی نافر خدا کی ناراض کی کیسے پتا چلی تو صادقین علیہ السلام سے روایت ہے کہ فوقعت الحجوب فیما بینہما کہ خدا کا نور اور فرشتوں کے درمیان ایک ہجاب واقع ہو گیا اور وہ ہجاب نور کا ہجاب تھا فعلما تو فرشتے پہچان گئے اچھا یہاں پر توجہ کریں ایک نقطہ یہ اس پر دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہے روایت صحیحہ یا روایت متواترہ ہیں یا نہیں ہیں کہ یہ احتراز کرنے والے دو فرشتے تھے یہ احتراز کرنے والے آیا تین احتمال یہاں پر موجود ہے ایک احتمال سارے کی سارے فرشتوں نے یہ سوال کیا ایک احتمال دوسرا احتمال کہ زمین پر جو فرشتے تھے بعض روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ زمین پر کچھ فرشتے تھے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے گزشتہ اس میں ایک پوائنٹ ایک سوال چھوڑا تھا گزشتہ تقریر میں ایک سوال چھوڑا تھا کیا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ آیا ہے قرآن کی آیت میں کیا ہے کہ انی جائل ان فی الارض خلیفہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں جانشین خلیفہ کہتے ہیں باد والا تو حضرت آدم تو پہلے ہیں جیسے امیر المومن سلام علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں تو حضرت آدم کس کے خلیفہ ہیں کس کے بعد ہے کس کی جانشین میں ہے تو یہ سوال ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا تو جواب کیا ہے ایک جواب یہ ہے کہ چونکہ زمین پر جب زمین پر جب خداوند مطال نے جنات کو بھیجا اور جنات نے فتنہ اور فساد کیا تو خداوند مطال نے جنات سے اس زمین کی حکومت کو لے لیا اور فرشتوں کو مقرر کر دیا اور فرشتوں کی جانشینی میں خداوند مطال نے خلافت عطا کی حضرت آدم کو در حقیقت حضرت آدم فرشتوں کے خلیفہ ہے لہذا ایک احتمال کیا ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں نے اعتراض کیا ایک احتمال یہ کہ جو زمین کے فرشتے تھے عرش کے فرشتے نہیں جبرائیل و میکائل نہیں بلکہ جو زمین کے فرشتے تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا کیونکہ وہ زمین پر تھے وہ زمین پر تھے خدا کے نمائند خدا کے نمائند تو جب خدا انہوں فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ تو آیا ان کو زمین پر خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں وہ کریں گے اور جب کہ ہم وہ احتمال بھی روایت ان میں بیان کیا ہے اور یہ بھی احتمال روایت ان میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ در حقیقت اعتراض کرنے والے دو فرشتے تھے فقط دو فرشتے تھے کہ جنہوں نے یہ اعتراض کیا اگر یہ ظاہر قرآن کیا دنائی ہے کیونکہ ظاہر قرآن کیا جمع کا سکھ ہے قالو ان فرشتوں نے کہا لیکن بہرحال یہ ظاہر قرآن ہے اور اگر ہمارے پاس صحیح سند اگر روایت آ جاتی ہے کہ جس کی میں کوئی گواہی نہیں دے سکتا ہوں کہ اگر صحیح سند اگر روایت آ جاتی ہے تو پھر ہم اسے ظاہر آیت کو ہم چھوڑ دیں گے اور امام نے جو فرمایا اس کو لے لیں گے لیکن بہرحال ابھی یہاں پر ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کی کہ اس روایت یہ روایت نور وصحیح میں روایت موجود ہے کہ ان دو فرشتوں نے کہ جب خدا مند مطال کا نور جب پردہ ہائل ہو گیا تو وہ دو فرشتے سمجھ گئے کہ خدا ان دونوں کے قول سے ناراض ہو گیا ہے یا ایک اور روایت ہے دیکھیں اس روایت میں دو کا لفظ نہیں آیا ہے بلکہ اس روایت میں کہ فرشتے پہچان گئے کہ انہوں نے اپنی حد پار کر دی دیکھیں خدا کے اوپر سوال کرنا یہ حد پار کر دینا ہے فلا ذو بالعرش استغفار تو انہوں نے جو کہ وہ عرش سے پنا لی اور استغفار کیا امام رضا علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے اس میں تو لفظ امام رضا علیہ السلام کی جو روایت ہے اس میں تو اور سا راحت ہے کہ جو بعض وقت قرآن میں بھی آیا ہے یہاں پر معصیت درحقیقت حد تجاوز کر جانے کے معنی میں ہے انشاءاللہ جب قرآن کی آیت میں معصیت کا لفظ آئے گا تو وہاں پر ہم گفتو کریں گے لیکن معصیت ہمیشہ یعنی گناہ کو معصیت کیوں کہتے ہیں گناہ کو معصیت اسی لئے کہتے کہ انسان اپنی حد عبودیت سے تجاوز کر جاتا ہے حد عبودیت سے تجاوز کر جاتا عبودیت کی حد کیا عبودیت کی بندگی کی حد یہ ہے کہ عمر الہی کو فالو کریں خدا کی معصیت نہ کریں اور جب معصیت کرتا ہے یا اس کو فالو نہیں کرتا تو حد عبودیت سے تجاوز کر جاتا ہے معصیت لیٰذا جو ہے وہ معصیت کو جو کو معصیت اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ فرشتے سمجھ گئے لیکن یہاں پر توجہ کیا آپ نے یہاں پر بھی دو فرشتوں کے لئے نہیں آئے بلکہ وہ فرشتے پہچان گئے کہ ہم نے گناہ کیا نازم ہوئے اور فرشتوں نے عرش کی پناہ لی اور استغفار کیا خب ایک اور روایت ذرا دیکھیں کہ روایت ہے کہ فَغَضِبَ عَلِهِمْ خُدا ان فرشتوں پر غزبناک ہوا سُمَّ سَعَلُوهُ التَّوبَةِ انہوں نے فرشتوں نے خدا سے توبہ کا سوال کیا خدا نے حکم دیا کہ وہ تواف کرے کسی اس کا تواف کرے بیت المعمور کا تواف کرے بیت المعمور بیت المعمور روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ بیت المعمور کیا ہے خانِ کعبہ کی بلکل اوپر آسمانوں پر خداوند مطال نے خانِ کعبہ کی خلقت سے پہلے بیت المعمور کو خلق کیا اور فرشتوں نے اپنے گناہ کی توبہ کے لیے بیت المعمور کا تواف کیا اسی لئے زمین پر بھی خانِ کعبہ کو جو بنانے کی غرض بیان جی جاتی کہ زمین پر خانِ کعبہ کو کیوں بنایا ہے خانِ کعبہ کو زمین پر اس لئے بنایا ہے تاکہ انسان خانِ کعبہ کا چکر لگا کے تواف کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے جیساں حضرت آدم نے سب سے پہلے توبہ کی تھی خانِ کعبہ کا تواف کر کے خوب پس یہاں پر بھی خداوند مطال نے حکم دیا بیت المعمور کا تواف کرو فرمکہ سو بھی پس بیت المعمور میں یہ لوگ ٹھہرے اور سات سال اس میں آئے سات سال سات سال تواف کیا اور خدا کی استغفار کیا اور خدا نے جگو ان کی توافہ کو اس کے بعد قبول کیا اور خدا ان سے راضی ہو گیا اچھا ایک اور امامِ باغیر علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے بیت المعمور کے سات چکر لگا ہے سات چکر لگا ہے اچھا بعض لوگ آ کر اس قسم کے آداد و شمار سے استحسانی گفتگو کرتے ہیں پس اس سے پتا چلتا ہے کہ سات کے عدد میں کوئی خصوصیت ہے یہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم یہ نتائج نکالیں یہ ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں یا چالیس کے عدد میں ہاں امام آ کر علیہ السلام آ کر کہیں کہ چالیس کے عدد میں کوئی خصوصیت ہے جب تم چلہ کٹو تو چالیس دن کا کٹو یا چالیس دن تک یہ عمل انجام دو اگر روایت میں آئے تو صحیح ہے لیکن آپ اس سے کوئی ایک قانون بیان کریں اب یہ جو وہ قانون بیان کرنا جو وہ ایک مشکل کام ہے اور یہ جو وہ اس سے نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا ہے خب اس دن میں اور بھی بہت ساری روایات ہیں لیکن چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعوانا